السلام علیکم ڈیویورز اپنے چینل لائف ہیلتھ انڈ ڈیزیز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر کرن تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز ملتی رہیں اور چلیں اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جلدی سے ٹھیک ہے آج کا ٹاپک ہے ہیڈک یعنی کہ سردرد یہ بہت کامن بیماری ہے بہت کامن علامت ہے بیماریوں کی ٹھیک ہے چونکہ اگر ایک گھر میں پانچ بندے ہیں تو ان میں سے ایک بندے کو تو لازمی ہوگی تو ہیڈک یعنی کہ سردرد مختلف اقسام کا ہوتا ہے اب یہ پکچر مختلف اقسام کو شو کر رہی ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہیڈک کی ایریاز بھی دکھائے گئے ہیں لیکن اس میں سے کامن مائگرین ہیڈک اور ٹینشن ہیڈک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے باقی ہیڈکس بھی ہیں لیکن یہ اتنے کامن نہیں ہیں جتنے کامن ہیڈک عام ہیڈک یعنی سردرد مائگرین اور ٹینشن ہیڈک ہیں اب مائگرین ہیڈک کیا ہے مائگرین ہیڈک بہت شدید درد ہوتا ہے جو کہ عمومن سر کی ایک طرف یعنی کہ آدھے سر کا درد بھی اس کو کہتے ہیں یہ وہ سردرد ہیں اب اس کی علامتیں کچھ یوں ہوتی ہیں کہ آپ کا جی مطلعتا ہے اُلٹی آتی ہے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے جو دو گھنٹے سے بہتر گھنٹے تک رہتا ہے اور آپ کو لائٹ شور بالکل اچھا نہیں لگتا اب اس کی قوزز یعنی کے وجوہات ابھی تک سائنس ریکاور نہیں کر شکی زیادہ تر اس میں ہاندانی بیماری اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو بڑھانے والے انصر جو ہیں بڑھانے والی چیزیں ان میں نمکین خوراک ہرمونز کھانا نہ کھانا دیٹ سونا ٹینشن ڈپریشن نشہ اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی زینی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس کو ہم نے زیادہ تر اس سے بچنے کے لئے کوشش کریں کہ رات کی نیند پوری کریں ورزش وغیرہ کریں یوگا وغیرہ کریں اور اپنا کھانا ٹائم پر کھائیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی مساج تھرپیز ہوتی ہیں اور پانی زیادہ پیئیں کسی قسم کی میڈیکیشن میں ریکمینڈ نہیں کروں گی اس کے لئے آپ کو پرنے ڈاکٹر کو ملنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب دوسرا جو سردرد ہے وہ ہے ٹینشن ہرڈک جو کہ ہر قسم کے سردرد سے بہت کامل ہرڈک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہرڈک زیادہ تر سر کے سامنے کے حصے میں ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چیز بلکل آپ کو دبا رہی ہو پریس کر رہی ہو یہ مختلف قسم کے کھانے خوراک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور نیند پوری کرنے نہ کرنے سے ہوتا ہے آپ بہت عرصے تک کمپیوٹر پر بیٹھے رہیں یا لمبے عرصے تک آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ چلائی ہو تو یہ اس کی وجہات ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بہت کامل بہت کامل جو وجہ ہے وہ ہے سٹریس تو کوشش کریں کہ سٹریس یا ٹینشن سے دور رہیں کیونکہ یہ سردرد کی بہت بڑی وجہ ہے جو کہ ہماری نورمل زندگی کو بھی متاثر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریلیشنشپ اور ہر قسم کی چیز کو سٹریس چلوں کہ آپ نے کوئی بھی دوائی تین دن سے زیادہ ہفتے میں نہیں لینی کیونکہ اس سے سردرد پہلے سے زیادہ ہوتا ہے اور درد کی گولیاں گردے کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں جگر کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر ہی کوئی دوائی لیں ورنہ ایسے کوئی دوائی نہ کھائیں یہ ذرا فنی سی کوٹ ہے نو برین نو ہیڈک یعنی کہ نہ دماغ ہو نہ سردرد ہو جو کہ پوسبل نہیں ہے اسی دماغ کے ساتھ آپ کو سردرد سے بچ کے بھی رہنا ہے اب کچھ نیچرل ریمیڈیز ہیں علاج ہیں اس میں پیپرمنٹ آئل ہے گرم پانی کی پورٹل ہے ادرک کی چائے ہے ورزش ہے یوگا ہے نیند ہے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے تو یہ آئیت اگر آپ تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں گے تو اس سے بھی آپ کے سردرد میں بہت اپاکہ ہوگا اب کون سا سردرد ایسا ہے جو خطیناک سردرد ہے جس میں آپ کو ایمبلنس کال کرنی پڑے گی آپ فوراں اپن ڈاکٹر کو ملنا پڑے گا تو وہ سردرد ہے جس میں آپ کو کوئی بیماری کینسر ایڈز وغیرہ ہو آپ کا وزن کام ہو رہا ہو آپ کو بخار ہو ایمبلنس کو کال کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ بتا رہا ہو کہ اس کو سردرد ہے اور اچانک سے وہ بھی ہوش ہو جائے تو آپ کو فوراں ایمبلنس کال کرنی چاہیے بڑی عمر کے فراد کو جن کو سردرد ہو انہیں ٹوکٹر کو لازمی ورز میں ہوں ڈوکٹر کیرن لائف ہلت اینڈ ڈیز میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے دبائے کہ آپ کو ڈائریا ہیں اور ہر سال ڈائریا کی وجہ سے پاکستان آج اینڈیا جیسے ممالک میں بہت سیمواد ہوتی ہیں جن میں بچے اور بڑے دونوں شامل ہیں ڈائریا دو ایک سام کا ہوتا ہے مستقل ڈائریا جو تین ہفتے سے زیادہ عرصے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب عارضی ڈائریا جو ہے زیادہ تر فوڈ پویزننگ سے یا کسی 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 انفیکشن سے ہوتا ہے یا اس کے علاوہ سفر سے ہوتا ہے اور جبکہ کرونے کی مستقل ڈائریا کسی اندرونی بیماری یا کسی خوراک کی لرجی سے ہوتا ہے جو ہاتھ میں کسی کسی کی بیماری چل رہی ہو اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے یا اگر ان کی ویننگ یعنی خوراک ٹھوس خوزائی شروع کرتے ہیں تو ڈائریا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ خاص قسم کی دوائیوں سے ڈائریا ہوتا ہے یا کچھ میڈیکل کنڈیشن میں بھی ڈائریا ہو جاتا ہے اب فوڈ پویزنگ موسٹ کومن چیز ہے جس ڈائریا کی وجہ میں سے ہے تو چونکہ گندگی کی وجہ سے اور خوراک کی اچھی طرح ہینڈلنگ نہ کی جائے تو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور کومن ڈائریا ٹریولرز جاری ہے جو سفر سے ہوتا ہے جو سفر سے ہوتا ہے لیکن یہ خود ہی زیادہ تر ٹھیک ہو جاتا ہے خالی ڈائیٹ سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اب ڈائریا میں زیادہ تر ڈائریا کی علامتیں جو ہوتی ہیں پیٹ میں درد ہوتی ہے آپ کو بار بار باتھروم میں پہانے کے لیے جانا پڑتا ہے بخار سردی لگ کے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چکر آتے ہیں اور اُلٹیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں جو کہ مسلسل ہوتی ہیں رکھتی نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ کو کونسی علامات ہیں جن میں آپ کو ڈوکٹر کے پاس جانا ہے ان میں زیادہ تر یہ کہ پہانے میں ہون آئے اور اس کے علاوہ آپ کو تیز بخار ہو اُلٹی شروع ہو جائے یا پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو جائے یا ایک وقت میں ایک ہی گھر میں زیادہ بندوں کو اکٹھے ڈائریہ ہو جائے یا حاملہ عورتوں میں ڈائریہ ہو جائے یا شدید پانی نمکیات کی کمی ہو جائے بڑوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں جیسے یورین ڈاک کلر کام ہو جاتی ہے دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے سکین خوشک ہو جاتی ہے اور بچوں میں اس کے علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مو خوشک ہوتا ہے اور آنکھیں اندر کدنس جاتی ہیں اور چھوٹے پشاپ کی مقدار بہت کام ہو جاتی ہے اور بچے جب روتے ہیں تو انہیں آنسو نہیں آتے ٹھیک ہے اس کے لیو وہ چھڑ چھڑے ہو جاتے ہیں اب حاملہ عورتوں کو زیادہ تر ڈائیریا میں فورا اپنے گائنیکولوجسٹ کو بھی ملنا چاہیے جب اس میں بخار تیز ہو سو سے زیادہ بخار ہو اور پہانے میں ہون وغیرہ آئے اب ڈائیریا کے لیے جو ڈائیٹ ہے وہ اس پکچر میں شوکی گئی ہے ڈائیریا زیادہ تر اچھی ڈائیٹ جو کہ دکھائی گئی ہے کہ کھانے سے ہی بہتر ہو جاتا ہے اس میں زیادہ کاملی ہم کیلہ یوز کریں رائس چاول یوز کریں ایپل سوس یوز کریں اور ٹوست بریڈ کا استعمال کریں اس کے علاوہ انمکیات کی کمی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اور اس کا استعمال کریں یہ بہت اچھا سلوشن ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کے بعد سکین ایڈیشن یا ریش ہو جاتی ہے اس کے لئے پہلے تو ڈائیریا ہتم ہونا چاہیے پھر ریش کریم استعمال کرنے چاہیے اور صفائی کا حیار رکھنا چاہیے اور گرم پانی کے بعد کو وائٹ کریں ڈائیریا سے بچاؤ کے لئے چھوٹے بچوں کو حفاظ تیک ضرور لگوائیں ان کی غورا کا خیار رکھیں اور جتنا ہو سکے چھوٹے بچوں کو ماں کا دو دینا چاہیے بڑوں کو صفائی کا خیار رکھنا چاہیے اپنے ہاتھ بار بار دونے چاہیے اور پینے کا پانی صاف یا بوائٹ استعمال کرنا چاہیے اور ہر بر باتھروم ٹوائلٹ یوز کنے کے بعد ہاتھ لازمی دویں یہ ڈائیریا سے بچاؤ کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کے لئے آپ چھوٹے بچوں کو ڈائیریا کی صورت میں گائے کا دودھ زیادہ تر دینے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے ڈائیریا اور زیادہ ہو جاتے ہیں ابھی تک سننے کے لئے بہت شکریہ ٹوپک کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں ڈوٹو کیرن اپنے چینل لائف ہیلت ڈیز میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو چلے چلتے ہیں میراج کا ٹوپک ہے انیمیا یعنی کہ ہون کی کمی اب انیمیا کیا ہے اس میں ہمارے خون کے سیلز کام ہو جاتے ہیں یا ہمارا ہیمو گلوبل نیول کام ہو جاتا ہے انیمیا یعنی کہ خون کی کمی کی علامات کچھ اس طرح ہوتی ہیں سانس پھولتا ہے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اور تلی بڑھ جاتی ہے اور ہمارا سکن کلر جو ہے وہ بہت پیل یعنی پیلا دکھتا ہے انیمیا کی بہت سے اقسام ہے لیکن ہم زیادہ کامن کسم کو ڈسکرس کریں جو کہ عام ہمارے مویشنی میں بھی پائی جاتی ہے آئرن کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے مدافت سسٹم کے لئے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے بھی بڑھاتا ہے آئرن کی کمی کی وجوہات کیا ہوتی ہے جیسے کد بڑھا بچوں کا یا پریگننسی وغیرہ ہو گئی یا اس کے علاوہ بعض اوقات اس کی کمی کی وجہ خوراک کی اندرونی طور پر ایسی خوراک کھانا جس میں آئرن کم ہے جیسے سبزیاں زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں ان کو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے یا میدے کی سرجری یا بیماریوں میں آئرن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو اب یہ جاننا ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی یعنی آئرن کی کمی میں کون سی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہے ان میں زیادہ علامتوں میں ہمارا خوراک بوک ہمیں کم لگتی ہے ہمارا سانس پھولتا ہے آنکھیں پیلی دکھتی ہیں ہاتھ پونگ تھنڈے رہتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ رہتی ہے تھوڑا سا کام کریں تو تھکاوٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک مقدار دی ہوئی ہے مغلب بارہ سے زیادہ ہونا چاہی ہے جبکہ چھوٹے بچوں میں اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے زیادہ تر دست سے زیادہ ہونا اچھی بات ہے اور اب دیکھا جائے تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں خون کی کمی کی مختلف وجوات ہے زیادہ تر گائے دودھ نہیں پیتے اندھرکند ان کی دل کی تیز رہتی ہے سانس نارمل نہیں ہوتا وزن کام ہوتا جاتا ہے کھانا پینا بہت کام ہو جاتا اور پیل دکھتے ہیں اور کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں میں ایرن کے کمی کی بہت بڑی وجہ کیڑے ہیں جس ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے کھانا پینا نہیں ہوتا تو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اور سکول لائی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس لئے بچوں کے لئے دی وومی یعنی کی دوائی کا استعمال لازمی کریں تین یا شے مہینے کے وقت پیسے اور کافی کا استعمال کام کریں کیونکہ اس سے ایرن کی کمی زیادہ ہوتی ہے وہ کون سے خوراک ہے جس سے ایرن زیادہ ہوتا ہے اس میں بریڈ ہے گوشت ہے چکن ہے مرٹر ہیں سبز پتے وری سبزیاں ہیں یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے اس سے خون ہمارے اندرز اپنے ڈوکٹر کو ملنا ہے جب آپ اپنے آئرن کی کمی کے علامات آپ لگیں کہ بڑھ رہی ہیں اور آپ کے اندری علامات موجود ہیں تو اپنے ڈوکٹر کو ملیں وہ ٹیسٹ لکھیں گی جسے آپ کو آپ کے اندر آئرن کا لیول پتہ چل جائے گا یعنی یہ مغلو بلنے بلنے اسی لئے ہیلتی کھائیں اور اپنا ہون بڑھائیں ٹھیک ہے ابھی تک سننے کے لئے بہت شکریہ فیڈ بیک ضرور دیں اللہ حافظ السلام علیکم میں ہوں ڈوکٹر کیرن ہیلتھ پروپ نوز مراج کو ٹاپک ایستما چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بچپن میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے مروس بیماری ہے اور لڑکوں کو یہ زیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ڈو گل اب اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو اس کی وجوہات میں کچھ میڈیکیشن کا استعمال ہے کچھ فوڈ کا ہے اس کے لبا پیٹس الرجی ہے سٹریس ہے اور بیماری بھی سمجھی جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری جوپ سے لڑک کرتے ہیں ان کو کیمیکل سے یہ پروبلم ہو جاتی ہے جو پینٹ سے ہوتی ہے جنور سے کسی 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 ہوتی ہے سموکنگ بہت بڑی وجہ ہے اس تم کی وہ بچے جو کے سگرٹ پینے والوں کے آس پاس رہتے ہیں ان میں سموکنگ کی وجہ سے اس تم کے چانسز زیادہ ہیں ایر پولیوشن ہمارے آج کل جو ہوا ہے اس میں دوان اور ہیر سپریز یا پینٹ اس طرح کی چیز شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایس لیمٹ میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں ویدر یعنی کہ تھنڈا موسم یا بہت زیادہ گرم موسم جو ہے اس تمہ کو زیادہ اگریویٹ کر دیتا بڑھا دیتا ہے موٹا پا خود تو کوئی بیماری نہیں لیکن بہت سی بیماریوں کی وجوہات ہیں اور یہ تمہ بھی کاؤز خانسی رات کی ٹائم ہوتی ہے اور خوش خانسی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو ایسی کوئی علامت ہو تو آپ کو ڈاکٹر کو بتانا چاہئے کیونکہ یہ ارلی سائنس ہو سکتے ہیں اس دما کے اب اس دما کا مکمل علاج تو نہیں ہے ہے خواہ وہ دسٹ الرجی ہے پول الرجی ہے پیٹس الرجی ہے سٹریس وغیرہ جو بھی فیکٹر ہے آپ کو آوائیڈ کرنا ہے اس کے لئے الرجی شورٹ ہوتے ہیں لیکن انجیکشن ہوتے ہیں تو آپ اس کا الرجی شورٹ یا انجیکشن لینے تو آپ اس چیز سے اس دما سے زیادہ بچ سکتے ہیں اس دما کے جہاں تک دائیگنوزز کی بات ہے تو اس کے لئے سپائرومیٹری وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر کو مل کے وہ کو ٹیسٹ ریکمینڈ کریں گے جہاں تک اس دما کی میڈکیشن کی بات ہے تو اس میں انہیلر فارم میں بھی دوائی آتی ہے اور ٹیبلیٹ فارم میں بھی ہوتی ہے کیپسولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ایمبولنس کو کال کرنی ہے جب آپ کو بولنے یا چلنے میں دشواری ہو آپ جسم نیلہ پڑھ ہو ہاتھ پھون نیلے پڑھ ہیں ہوں تو فورا ایمبولنس کو سلام علیکم میں ہوں ڈوکٹر کرن ہلتھ پرابلم میں آج کے ٹاپ بلو انفلنس چونکہ سردی ہا رہی ہیں اس لئے اس کے بارے میں جانا بھی بہت ضروری ہے اب فلو کیا ہے فلو بسی ایک وائرل انفیکشن ہے جو موسیل انفلنس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ مختلف اقسام کا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی زیادہ کامن قسم کو ڈسکرس کریں گے انفلنس اے بی سی ڈی ٹائپ ہوتی ہیں اس کے لابہ بی فلو برد فلو ہوتا ہے سیزنل فلو ہوتا ہے اب اے اور بی موسٹ کامن قسم ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے اور ٹی آتی ہے ڈے بے ڈے سیمٹم دیکھیں تو ڈے زیرو پہ کچھ خاص سیمٹم نہیں ہوتے وان ٹو تھری میں سارے سیمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں اور یعنی علامات اور ڈے فور ٹو سیمر میں آپ کی علامات واپس ریٹرن کرتی آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کون سے لوگ زیادہ رسک پہ ہیں بچے 65 سال سے بڑی عمر کے لوگ اور عاملہ عورت اس کے رسک پر زیادہ ہوتی ہیں بس سے بچاؤ کے لیے آپ کو ماس سے کور کرنا ہے اپنی ہاتھ زیادہ دونے ہے گھر میں رہنا ہے ریسٹ بہت زیادہ کرنے ہے بار بار اپنی آنکھوں کو مو نا کو ٹچ نہیں کرنا فلو شورٹ لینے ہے پانی بہت زیادہ پینہ ہے اور زیادہ کوشش یہ ہی کریں کہ فلو کی ویکسین یئرلی بیس پہ لگتی آرس لگتی ہے وہ ویکسین لگوال ہے فلو سے اب موسی اس فیکسین کے ثروف بچ سکتے ہیں اب فلو کا کوئی پروپر کوئی میڈکیشن نہیں کیونکہ وائرل انفیکشن ہے اس کو آپ نیچرل ریمیڈی سے گریلو طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں پانی اور جوس زیادہ لینے ہے دوپ میں بیٹھنا ہے وائٹیمن سی اب لے سکتے ہیں اور زنگ کے سپلی میٹ استعمال کٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ اچھی اور ہلدی خوراک استعمال کریں اور بچوں کو سٹیم وغیرہ دیں شہد بچوں کے لئے کریں اور اس کے علاوہ ان کو سپلی بلپ سکشننگ وغیرہ نوز کلیننگ کریں ان کی نیچرل ریمیڈیز فلو کے لئے وٹیمن سی وغیرہ زنگ وٹیمن ڈی گارلک وغیرہ ہے اور کوویڈ نائنٹین یعنی کرونا کا لنک ہے اس کو دیکھا جائے تو فلو اس کے سمٹم اچانک ساپیئر ہوتے ہیں جبکہ کرونا کے سمٹم آہستہ ساپیر ہوتے ہیں فلو ایک سے چار دن کے اندر ظاہر ہوتا ہے جبکہ کرونا دو سے چودہ دن کے بعد تقریبا کرونا اور فلو کی علامات ملتی جلتی ہیں لیکن کرونا میں زیادہ سانس کا پروبلم ہوتا ہے لیکن فلو میں یہ پروبلم بہت کام ہوتا ہے اور کرونا سے ڈیتھ ریٹ بہت کام ہے سننے کے لئے شکریہ چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں اور پیل فیک ضرور دیں اگر تینک اللہ حافظ